میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ میں ہوں سوئی بلدی آج ہم بات کریں گے بنگلہ دیش اور اگس کی مہینے کی اگس کا مہینہ بنگلہ دیش کے پہلے وزیراعظم شیخ مجیب ورحمان اور ان کی فیملی کے لیے اچھا نہینا 15 آگست 1975 کے اگر بات دی جائے تو اس دن شیخ مجیب ورحمان کو ان یہ گھر میں گز کر مار دیا گیا تھا with the entire family بچ گئیں گے ان کی دو بیٹیاں شیخ حسینہ شیخ ریانہ شیخ حسینہ بعد میں شیخ حسینہ واجد بند کر ابری 50 اگر بند کرنے leer مardı 5 آگست 2024 حسینہ واجد بھی اگھابت کا سامنا ہوا اور اگر بند کرنا ہوگا 25 آگست 2021ی چارہ اب mixباد ملت کرنا اور ہم نسٹ م reach میرے دماغ میں دو بین merchandise بجے رہی ہے اور وہ گنٹی یہ ہے کہ اس دن پر ہم شول ہے ریلیز ہوئی مجھے تو آدمیوں کی ضرورت ہے ہم کام صرف پیسوں کے لئے کرتے ہیں مجھے کپ پڑ جائیں گے سندہ رمیش شپی کی فلم جسے سلیم جاوید نے رکھا رہا ہے یہ فلم چلیے بارہ بجے سندہ میں لگی ہوگی لیکن رات آٹھ گھنٹے پہلے تھاکہ میں کافی دور بنگلدیشی فوجیوں نے شیخ مجھے ورحمان کے گھر پر ایسے ہی دعویٰ بولا اور بلکل اسی سٹائل سے جیسے گبر تھاکر کی پوری فیملی کو وائپ آؤٹ کر دیتا ہے ویسے ہی مجھے ورحمان کو بہیمانہ قتل کا نشانہ بنایا شولے کے سین کو دیکھیں آپ گبر تھاکر کے گھر آتا ہے تھار 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 سب کو مار دیتا ہے بچے تک کو نہیں چھوڑتا لیکن دو لوگ اس وقت بچ جاتے ہیں ایک راملال اور ایک تھاکر کی سب سے چھوٹی بہو رہا تھا اسی طرح اگر آپ گھوڑ کریں تو مجیب ورحمان کے گھر میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ اس وقت فوجیوں نے گھس کر اٹھارہ لوگوں کو مارا مجیب کا بیٹا مجیب کی بہو مجیب کا پوتا باگئی چھوٹے چھوٹے بچے بہت 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 برا کیا تھا جو نہیں کرنا چاہیئے تھا ہمیں لیکن اس میں دو لوگ بچ گیا اور دونوں ان کی بیٹیاں تھی جو اس وقت من سے باہر تھے مجیب ورحمان صاحب نے پہلے پرائیم منسٹر کی احسیت سے ہل پھٹایا پھر 1975 جانجوری میں وہ صدر بن گئے اور پریزیڈنٹل سسٹم لے کے آئے اس کے بعد ان کی کوشش تھی کہ وہ پریزیڈنٹ فور لائف بن گئے لیکن فوج کو یہ چیز من سے ہونا ہی تھی مجیب ورحمان کے زمانے میں کچھ کرکشن بھی شروع ہو گئی تھی وہ اپنے اشتاداروں کو بھی نواز میں دگے تھے اور کچھ لوگوں کے دماغ بھی خراب ہو گئے تھے اس میں ایک شادی ہوئی تھی اس کے اندر پر کلاش ہوئا تھا اور مجیب ایٹو انٹروین اس کے بعد معاملہ ٹھنڈا ہوا لیکن فوجیوں کا غصہ نہیں جاگا تھا انہوں نے پندرہ اگست انہوں نے صبح چتر کی صبح کاروائی کر کے مجیب صاحب کو قتل کر دیا یہ تو ہو گئی اگست کی ایک کہانی اس دن ایک اور مزی کی چیز ہوئی تھی جس کا تعلق شولے تو نہیں لیکن سلیم جاوید صاحب کی اگور پرنس ہے سانیا یہ تم جانتی ہو کہ یہ ریولور خالی ہے میں جانتا ہوں کہ یہ ریولور خالی ہے لیکن پولیس نہیں جانتی کہ یہ ریولور خالی ہے بنکل ایسے ہی وہ اس وقت جب رکشی بہانی جو مجیب اور رحمان کی پیرا ملیٹری فورس تھی اس کے کیم پر ٹینک نے حملہ کیا مجیب اور رحمان کو ایجپٹ نے ٹینکز دیئے تھے اور مجیب صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ٹینک میں بارود نہیں ڈالیں گے کسی قسم کی اس کے اندر ایمنیشن نہیں ہوگا کیونکہ ان کو ڈر تھا ایک کھٹکا لگا ہوا تھا اگر ٹینک میں بارود پڑ گیا تو فوج کاربائی کر دے گی تو خالی ٹینکز کھڑے تھے کہ جو باغی فوجی تھے جو جنرل لیول کے نہیں تھے نیچے لیول میں تھے انہوں نے جب ٹینک میں پورا شہر کا چکر لگایا تو ایک فوجی نے دوسرے سے کہا کہ میں جو ہوں میں رکھی باہنی کے کیمپ میں ٹینک لگے گز جاؤں گا تو ان کے ساتھی نے کہا کہ کیسے کر سکتاو یار ٹینک میں کوئی بارود شہرود تھوڑی ہے تو ان کے دوست نے جو بات کی اس کا مفہوم یہی تھا کہ ٹینک میں بارود نہیں ہے مجھے پتا ہے ٹینک میں بارود نہیں ہے یہ تمہیں پتا ہے لیکن ٹینک میں بارود نہ ہونا وہاں کے لوگوں کو تو نہیں پتا ہے خالی بھی ٹینک ہو تو میں نے کسی فوجی کو اتنا دیلیئے نہیں دے گا کہ وہ خالی ٹینک کے سامنے ایک کھڑا جائے کہ ٹینک انہوں نے رکھی بانی کے کیمپ کی طرف دڑایا اور وہی ہوا سب ڈر کے بھاگ گیا شیخ حسینہ جو تھی وہ 1981 میں واپس آئیں جلا وطنی کے بعد انہوں نے پولیٹکس میں حصہ لیا اور 1996 میں پہلی مرتبہ پرائم میسٹر بنی 1999 تک ان کی حکومت رہی پھر خالدہ زیا آگئی اس کے بعد پھر شیخ حسینہ آئی 2001 میں 2006-2007 ملک میں حالات صحیح نہیں تھے تو پرائم میسٹر کوئی نہیں رہتا لیکن 2009 کے بعد سے شیخ حسینہ 2024 تک رہی اور جس طرح انہیں بھگایا گیا ہے کہ فوجی جنرل نے آکے ان سے کہا کہ تو اس بھاگنے کو دیکھ کر میں ویتنام کے رشوز یاد آجاتے ہیں جہاں امریکی فوجی لٹک لٹک کر بھاگے تھے فادر آب دنیشن شیخ مجیب الرحمن صاحب سے اپنے اختلاف صحیح حیث پاکستانی لیتین ان کی مجسمے کو اس طرح توڑنا نہیں چاہیے یہ تو انقلاب سے زیادہ بتتمیزی لگ رہی تھی خیر اب نوبیل نامی آفتہ محمد یونس صاحب ڈاکٹر محمد یونس وہ عبوری حکومت میں نے چارچ سمال لیا ہے اور ہم یہی امید کریں گے کہ آنے والا ہر مہینہ اگست کے علاوہ بھی بنگلدیش لئے اچھا ہی رہے اور ان کے لوگ جو ہیں وہ خوشحال رہے ہیں یہی دعا وہ ہمارے لئے بھی کریں موسیقی موسیقی موسیقی